اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اسامہ الیکٹرونکس کے پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹر سلان آج آپ کے سامنے اے سی کے کمپریسر کے متعلق کچھ ضروری معلومات لے کے آیا ہے جس میں آج کا جو ٹیکنالوجی چلی ہوئی ہے وہ ٹی تھری ٹیکنالوجی آ چکی ہے ٹی تھری ٹیکنالوجی کا ایز ایز کسی کو پتا کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹی ون کمپریسر میں اسی خریدنا چاہیے Earlier یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں T3 کمپریسر میں ایسی خریدنا چاہیے تو یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ان دونوں میں مطلب ڈیفرنس کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ T1 کمپریسر اور T3 کمپریسر میں مین جو ڈیفرنس ہے وہ سب سے مین یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو ہمارا T1 کمپریسر ہوتا ہے وہ ہمارا ایسے علاقے جہاں پر ٹمپریچر فورٹی سکس ڈگری تک جاتا ہے وہاں تک وہ کام کرتا ہے اگر ہمارا ٹمپریچر فورٹی سکس ڈگری سے اوپر چلا جائے گا تو ہمارا T1 تکنالوجی والا کمپریسر جو ہے وہ ٹرپ کر جائے گا اور اس کی ورکنگ اس کے بیٹی ہیو مکمل طور پر آنا بند ہو جائیں گے تو T3 تکنالوجی ریسنٹلی تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں کمپنیوں نے نیو مطارف کرائی ہے جس میں اورینٹ ٹاپ آف لسٹ ہے جس نے سب سے پہلے T3 تکنالوجی لانچ کی ہے اس میں ہمارا جو ہے ٹمپریچر وہ تقریباً 55 سے 60 ڈگری تک بھی اگر ہمارا ٹمپریچر جاتا ہے تو اس میں ہمارا اے سی فل بیٹی یو دے گا اس کی جو ہے ورکنگ کپیسٹی کام نہیں ہوگی تو یہ ڈفرنس آپ سمجھ لیں کہ T1 تکنالوجی اور T3 تکنالوجی میں صرف یہ ڈفرنس ہے کہ ایک اے سی ہمارا 46 ڈگری تک کام کرتا ہے دوسرا 55 to 60 ڈگری تک کام کرتا ہے یہ T1 اور T3 تکنالوجی ہے اور اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ الیکٹرک سٹی کنزمشن میں ڈفرنس آ جائے گا کہ T3 تکنالوجی کام لے گا الیکٹرک سٹی اور T1 زیادہ لے گا تو اس میں بالکل مائنر سا ڈفرنس ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگر پرسنٹیج میں بات کی جائے تو آپ کا جو آ گیا ہے 20% T1 اگر کنزیوم کرتا ہے الیکٹرک سٹی تو 15% آپ کا T3 تکنالوجی جو ہوگی وہ کنزیوم کرے گا تو ایسا ایسا اتنا فرق کوئی نہیں ہے لیکن اگر جن علاقوں میں تمپریچر زیادہ ہے وہ لازمی T3 تکنالوجی پرچیز کریں کیونکہ اتنا مہنگا ایسا ہی لیں پھر آپ کی ورکنگ کپسٹی اس کی کام ہو جائے تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ T1 اور T3 کمپریسر جو ہے اس کے جو پرائزیز ہیں اس کے پرائزیز میں بھی ایسا ایسا اتنا ڈفرنس نہیں ہے تو T3 تکنالوجی بیسٹ تکنالوجی ہے اسے ہی خریدیں اور کوشش کریں اورینٹ کمپنی کا ایسی لگوانے کی ٹرائی کریں کیونکہ اورینٹ کمپنی جو بیسٹ کمپنی اس ٹائم جا رہی ہے ایسی کے حوالے سے باقی اس کی جو ہوم اپلینسز ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ٹاپ آف لسٹ اورینٹ تو T1 اور T3 تکنالوجی کا جو ڈفرنس ہے آپ کو امید ہے سمجھا گیا ہوگا تو ایسے علاقے جہاں پہ کیونکہ اب جو ہمارا پاکستان ہے پاکستان میں جو گرمی کی پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے ڈے ٹو ڈے گرمی ٹمپریچر جو ہے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ سولر پینل اتنے انسٹرال ہو چکے ہیں ان کی ہیٹ کی وجہ سے بھی ہمارا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے کچھ گرینری ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی ہمارا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہو اس صورت میں آپ ٹی تھری ٹکنالوجی والا ایسی خریدیں کیونکہ جب آپ نے ڈیڈ لاک وان لاک سکسٹی وان سیونٹی وان ایٹی تھوزنٹ انویسٹ کرنا ہے تو ضرور ٹی تھری ٹکنالوجی میں انویسٹ کریں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی معلومات پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ یہ اپنے آسٹ ایٹسلان کو اجازت دیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ